ان کا دلی شوق تھا یہ کہ میں آرمی میں جاؤں ملک اور قوم کی خدمت کروں سو اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ پاک نے اسے شہادت کا دلت باتا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد یونس ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک وطن عزیز میں ایک شور شرابہ تھا انارکی کا محول تھا ہر طرف دہشتگردی کی فضا تھی تو الحمدللہ آج وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی آج امن ہوئے سکون ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو الحمدللہ ہمارے گمنام ہیروز نے وہ کارنامہ سارا انجام دیا جو مجودہ دور کی دو سپر پاورے نہ کر سکی اپنے ٹکرے کروا کر گروہ میں ایک تو بیٹھی ہے دوسرا جانے کے لیے پر تول رہی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے ہیروز نے وہ کارنامہ سارا انجام دیا دہشتگردی کا کلا کما کیا اور ان کو انہی کے دیس واپس دکیلا تو اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی قربانیوں کے داستان ہے ناظرین یہ امن ایسے ہی ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا اس کے پیچھے بہت لمبی داستان ہے بہت ساری سوہاگنوں نے اپنے سوہاگ اس پر قربان کیے ماں نے اپنے جگرگوشے لٹائے اور بہت سارے بائیوں نے اپنے دائیں بازو جو ہوتے ہیں بائی ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تو پھر یہ وطن عزیز سلامت ہے اور کسی کو کوئی ملال نہیں سب اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ ہماری جان چلی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وطن عزیز سلامت ہے اور ہمارے جو نوجوان آرمی میں جاتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن وطن پر کوئی آنچ نہ آئے تو ناظرین آج بھی ایک اہم شہید فیملی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے افیسر ہیں میجر احسان چٹھا صاحب تو آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی کی ایک اور ہے انفرادیت جس کی وجہ سے ہمیں ترقیان الحمدللہ ہر مشن میں کامیابی ہوتی ہے وہ ہے کمانڈر خود لیڈ کرتا ہے یہ ہمارا اصلاف ہے کبھی کمانڈر پیچھے نہیں رہا تو الحمدللہ میجر صاحب نے بھی کمانڈ کی ایک اپریشن پر اور اللہ نے ان کو یہ عزاز بکشا تو آئیہ آپ کی فیملی سے ملاقات کرواتے ہیں میں بتاتا چلوں میجر صاحب کی والدین تو اس دنیا میں نہیں ہیں تو میرے جو بائیں طرف اور دائیں طرف بیٹھے ہیں یہ ان کو دونوں بائی ہیں جنہوں نے میجر صاحب کو بچوں کی طرح پالا ان کو ان کی خواہش کے مطابق تلیم دلوائی اور ان کو وہ مقام دلوائی جس کی میجر صاحب کو خواہش تھی آرمی میں برتی ہونا اور اس کے بعد شہادت جیسا رتبہ پانا تو ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر سر اپنا نام بتائیے محمد زمان صاحب محمد زمان صاحب اپنے میجر جو تھے احسان چٹھا صاحب آپ سے کتنے چھوٹے تھے وہ میں فیملی میں سب سے بڑا ہوں وہ فیملی میں سب سے چھوٹے تھے آپ ٹوٹل تین بھائی تھے تین بھائی اور ایک سسٹر احمد تو میجر صاحب کے بچپن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ میجر صاحب کے ساتھ آپ پلے بڑے آپ نے ان کو والد کا شفقت ماں کا پیار بھی دیا تو کیسے وہ ان کا رویہ تھا شریف تھے شہارتی تھے نیک صیرت تھے ذہین تھے ذہرہ ان کے حوالے سے بتائیے وہ بہت ذہین بچا تھا جی نیک صیرت تھا بہت قابل آدمی تھا طالب علمی کے زمانے میں بہت تیز طراز تھا اس کے کارنامے میں بہت چکتے ہیں فرسٹ پزیشن لیتا تھا جب میٹرک میں تھا تو ہماری والدہ کی دیت ہو گئی اس نے تعلیم جاری رکھی ہمارا نزید گھوہاں کے لازدار سنگھ وہاں سے اس نے میٹرک کلیئر کیا اس کے بعد جیسی یونیورسٹی لاہور میں اس نے ایف ای کلیئر کیا اس کے بعد پھر آرمی میں چلا گیا تو ایف ای سی کے بعد آرمی ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ تعلیم مکمل کرتا ہے اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے کون سی فیلڈ کاروبار کرنا ہے ملازمت کرنی ہے تو میجر صاحب نے آرمی ہی کیوں جائن کی اس کی کیا وجہ تھی ان کا دلی شوق تھا یہ کہ میں آرمی میں جاؤں ملک اور قوم کی خدمت کروں صحیح سوس نے ایسا ہی کیا اور اللہ پاک نے اسے شہادت کا دلت باتا کیا اور بھی کارنا میں کافی ہیں ان کے امن فوج کی طرف بھی ہو گئے سیاہ چین بھی گئے اپنے ملک میں ادھر ادھر جس طرح بھی ان کی پوسٹنگ ہوئی ادھر وہ گئے اور اچھا ریزلٹ دیا انہوں نے آرمی کو ناشا اللہ جی ناظرین میجر صاحب کے بڑے بھائی کیاپ گفتگو سن رہے تھے وہ تھوڑا دکھی ہیں کیونکہ ان کے وہ بچوں کی طرح انہوں نے پالا میجر صاحب کو ان کو جوان کیا جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا یقیناً یہ جانے کا دکھتے ہوتا ہے یہ ناظرین اپنے کے بچھڑنے کا دکھتے ہوتا ہی ہے لیکن اس کی جو شہادت کی فضیلتیں ہیں اس کو الحمدللہ ہر مسلمان اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کرتا ہے کہ شہید کے وارث ہونے کے اجوہ عزاز ہے قرآن پاک میں اس کی فضیلت ہے سب سے زیادہ شہادت کی فضیلت اللہ تعالی نے اس میں اپتائی ہیں تقریباً بارہ سپارے ایک لقبہ کے اس کی فضیلت ہیں جو شہادت اور جہاد کے موضوع پر اللہ نے اتاری ہیں تو اس کی فضیلت ہے وہ ناظرین بڑی ہے ہم اپنے شہیدوں کا استقبال بھی الحمدللہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ شہید زندہ ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بچھرنے کا دکھ ہوتا ہے ناظرین ظاہر ہے خون کا رشتہ ہے لیکن اس کی فضیلت پر جب ہم بات کرتے ہیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کے دوسرے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو ان سے بھی کچھ یادیں شیر کرتے ہیں میجر صاحب کے والے سے آپ کے ساتھ آپ کا تلق کیسا تھا بہت اچھا جی چھوٹے بھائی سان بہت پیار کر دے ہیں تین بھائی سان بہت اچھا تلق سی زیادہ بہت پیار سی زنوہ پس اچھا والدہ فوت ہو گئے اسی انہوں نے مکمل سپورٹ کیتا کہ بھائی جو تسی کرنا چاہدے ہو جنا تسی پڑھنا چاہدے ہو انشاءاللہ اسی کوشش کرانے تسی سانوں پڑھ کے بہانے ہیں انہوں نے واقع کوشش کیتی اور انہوں نے پڑھیا حسن علیم پچھو سپورٹ کیتی انہوں نے کچھ اپنے آپ بن کے بہا دیتا اس تو بعد فوج چلے گئے انہوں نے بہت شوق سی فوج دا انہوں نے کہا جی فوج جانے ہیں اور جامع شہادت دا بھی انہوں نے شوق سی کہ میں انہوں اللہ تعالی جامع شہادت دے تو اللہ تعالی انہوں نے جتی انہوں نے یہ خواست شان اللہ پوریاں کیتی ہیں زندگی میں اچھا الحمدللہ انہوں نے فخر ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت دیتی ہے جی ناظرین وہی جذبات جو ہر شہید کی فیملی کے ہوتے ہیں یہ ہمارا اصلاف ہے کہ شہید کا ہم ماتم نہیں کرتے خوش ہیں بلکہ وہ آپ نے سنو ان کے بھائی کی بات وہ کہہ رہے ہیں وہ گئی اسی لیے تھے کہ شہادت حاصل کرنے کے لیے اور یہ جو ہمارا مدینہ سانی ہے وطن عزیز ہے یہ مدینہ سانی ہے یہ اللہ کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے ویسے بھی وطن سے محبت نصف ایمان ہے اور وطن بھی ناظرین ایسا جو کلمے کے بنیاد پر بنا تو اس کی جو ہے محبت وہ تو پھر کمال درجے کی ہو گئی نا پھر اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ میجر صاحب شہید ہوئے ہیں آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جذبات کیا تھے بھائی صاحب خوش نہیں رہا بس طبیعت خراب ہوگی باڑی دو تین دن بعد آئی سورجہ بہت خراب تھی اس وقت بھائی بتانے سے کاثر ہے کتنے سال میجر صاحب نے سبس کی تھی دس سال دس سال کے کام مرسے میں اللہ نے ان کو ترقی دی میجر کے عزاز تک ان کو لے گئے تو دو ہزار آٹھ میں انہوں نے انیس سو اٹھان میں انہوں نے امیشن لیا تھا اور دو ہزار آٹھ ترہی اگست دو ہزار آٹھ ان کی شہادت کر دینا تو باڑی دو تین دن بعد ظاہر ہے وزیرستان کے مقام پہ وہ شہید ہوئے تو آنے میں تمام کرنے میں تھوڑا ٹیم لگ جاتا ہے تو جب آپ کے یہاں باڑی پہنچی سبس حلالی پرچم میں تبوت میں تو آپ نے کیسے اپنے ہیرو کا استقبال کیا علاقہ میں یہاں کیا صورتحال تھی کتنے لوگ تھے جنازے میں لا تعداد لوگ تھے لاکھوں میں کہہ لو ہزاروں میں تو نہیں لاکھوں میں کہہ لو کتنی دنیا تھی بہت زیادہ دو لوگ تھے اور بھئی ہمارے تو احباس ہی قائم نہیں تھے جو صحیح بات ہے وہ تو یہ ہی ہے جی ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں تو نہیں لاکھوں لوگ تھے تو یہ ہمارے ہیرو تھے یہ ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں اگر لاکھوں لوگ آئے تھے یہ ان کے ہیرو تھے ان کے لئے انہوں نے جان قربان کی تھی تو زندہ قوم میں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کرتے ہیں ان کے شیانے شان طریقے سے ہمارے ساتھ میجر صاحب کے بتیجے بھی بیٹھی ہیں تو ان کا بھی بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے تو ہم ان سے بھی ضرور کچھ بات کریں گے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام اپنا نام بتائیے جی محمد سحیح زمان نام ہے میرا سحیح بھئی آپ میجر صاحب کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بچپن گزرا ہے آپ سے تھوڑے ہی وہ بڑے تھے تو اس کے ساتھ حوالے سے مارے ساتھ کوئی یادیں شیئر کیجئے کہ آپ کے ساتھ وہ کس طرح کرویا تھا ان کا جی الحمدللہ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے ان کی بہاورپر میں ڈیوٹی تھی تو میں دوزار پانچ میں ان کے پاس چلا گیا ادھر تو اس وقت تو میں بچا تھا لیکن ان کا ہمارے ساتھ اسی باپ کی طرح وئیہ اور بہت پیار وہ بہت پیارا وقت تھا گزر گیا لیکن ان کا جذبہ ان کا شہادت تک جانے کا مقام یہ ہر بندے کو میجر سر نہیں آتا یہ تو ان کا شوق تھا جو ان کو وہاں تک لے گیا جی میں آپ کو میجر صاحب کی شہادت کے بارے میں تھوڑا سا یاد کرونا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ اس وقت میجر صاحب اپنی ڈیوٹی کھا رہی ہیں میں سارا انجام دے رہے تھے 36 ایف ایف یونٹ تھی ان کی تو ان کا کلیک تھا جو ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی بیجی تو جب وہ خوشی کا موقع دیکھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں میجر صاحب کے دو بیٹے تھے اس وقت ایک نو ماہ کا تھا اور ایک تین سال کا تھا تو میجر صاحب نے اپنے بچوں کو ترجیح نہ دی اور اپنے بطن کے اس فرض کو نبانے کے لیے وہ چل پڑے اپنے اسی دوست کی ڈیوٹی کو انہوں نے ختم کیا اور اپنا نام شامل کیا تو یہ جذبہ تھا ان کا گھر بھی نہ بتایا کہ میں اس صورتحال میں سوات اپریشن میں جا رہا ہوں تو یہ مشن تھا ایک ماہ کا تو میجر صاحب تقریبا پندرہ سونہ دن بعد شہادت نو شرما گئے تو ہمیں تو فخر ہے کہ ہم شہیر کی فیملی میں سے ہیں آج ہمارا علاقہ بار میں شہیر کی فیملی سے ہم جانے جاتے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اچھا سویل بھئی ایک سوال اور کرنا تھا میجر صاحب کی سروس کے حوالے سے کہ کون کون سے اہم مشن انہوں نے اپنی سروس کے دوران کیے ظاہر اوفیسر تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے کیے ہوں گے کچھ پرائیویسی کے وجہ سے جو زیادہ سیکرٹ تھے وہ تو ہم نہیں پوچھیں گے لیکن جو اوبرال تھے انہوں نے وہ کیا اچیف کیے مشن کیے اس کے ذرا حوالے سے میں بتا دیئے جی میں زور بطا ہوں گا